بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج بھی میں ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے بہت ہی زبردست ٹپس لے کر حاضر ہوئی ہوں میرے ان ٹپس کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ لوگ گھریلو جگار لگائیں اور مہنگائی کے اس دور سے اپنے بہت سے پیسے ضائع ہونے سے بچائیں جو آپ کے پیاروں کے کام آسکیں ان ٹپسیں آپ کے روز مرہ کے بہت سے مشکل کام بہت آسان ہو جائیں گے مطلب جن کاموں کو کرنے میں آپ کو گھنٹوں لگتے تھے وہی کام اب منٹوں میں ہونے والے ہیں تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کا انتہ کلاس میں دیکھیں اور ان ٹپس سے فائدہ اٹھائیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی پہلے ٹپ بینہ ٹائمز آیا کیے جس طرح کے سب کو پتا ہے کہ شوگر بہت تیزی سے پھیل رہی ہے آج کل ہر سو میں سے دس لوگ شوگر کے پیشنٹس ہیں اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو یہ ٹپ آج آپ کی شوگر سے ریلیٹڈ بہت زیادہ ہیلپ کرے گی تو ہم نے قدو کے چھوٹے چھوٹے سے پیسیز کر لیے ہیں اب ہم اس کو گرینڈر سے گرینڈ کریں گے تو گرینڈ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ویورز ہم نے قدو کو گرینڈ کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے آٹا آٹا آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ قدو کے ساتھ آٹا اچھی طرح سے گوند جائے تو ہم نے آٹا گوند لیا ہے آپ نے ایک بات کا دھیان لازمی رکھنا ہے کہ اس کو سٹور نہیں کرنا مطلب آپ نے زیادہ دنوں کے لیے اس کو گوند کر نہیں رکھنا آپ نے یہ ضروری نہیں ہے کہ شوگر کے پیشنٹس کو ہی کھلائیں بلکہ آپ اپنے بچوں کو بھی قدو کی روٹی کھلا سکتے ہیں بلکہ آپ خود بھی کھائیں اور اپنے بڑے بزرگوں کو بھی کھلائیں اس سے آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں آج میں آپ کو بہت آسان سا طریقہ بتاؤں گی جس سے آپ بہت آسانی سے اپنے کپڑوں سے سمیل ختم کر سکیں گے جس پر نہ تو آپ کے زیادہ پیسے خرچ ہوں گے اور نہ ہی آپ کی زیادہ محنت لگے گی تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک بال میں ڈالنا ہے وان ٹیبل سپون بیکنگ سوڈا جس کا استعمال ہم کھانوں میں کرتے ہیں پھر ہم اس میں ڈالیں گے سیم کونٹیٹی میں ٹیلکم پاودر مطلب وان ٹیبل سپون اب ہم ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم لیں گے ایک چلنی جس کے ساتھ ہم چائے چھانتے ہیں اس میں ہم ان دونوں چیزوں کو ڈال کر کپڑوں پر ان کو سپرنگل کریں گے تو ہم نے اچھی طرح سے بیکنگ سوڈا سپرنگل کر دیا ہے اب ہم دس منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو دس منٹ کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں تو ہمارے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ٹیشو پیپر کے ساتھ سارا بیکنگ سوڈا اٹھا لیں گے اب ان کپڑوں میں سے سمیل مکمل ختم ہو چکی ہے اب آپ اس کو جیسے مرضی پہنیں اس میں سے سمیل بلکل بھی نہیں آئے کپڑوں سے نمی کی سمیل دور کرنے کا اور گندے کپڑوں کو بہت آسانی سے صاف کرنے کا بہت زبدست طریقہ بتاؤں گی تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے ایک بال میں ڈالنے ہیں چو ٹیبل سپون چاول اب ہم ان کو گرینٹ کریں گے اور ان کا فائن سا پاؤڈر بنا لیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ پانی اب آپ نے ان کو اچھے طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ چاولوں کا اثر پانی میں آ جائے پھر ہم مشین میں ڈالیں گے پانی اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا سرف اب ہم اس میں ڈالیں گے چاولوں کا پانی جو ہم نے پہلے سے بنا کر رکھا تھا اب ہم ان کی اچھے طرح سے جھاگ بنائیں گے اور پھر اس میں ڈالیں گے اپنے کپڑے جن سے سمیل آ رہی تھی اور جو بہت زیادہ گندے تھے آپ دیکھنا کہ ایک ہی راؤنڈ میں آپ کے کپڑے مکمل صاف ہو جائیں گے تجھے دیکھیں میری کپڑے کتنی زیادہ صاف ہو گئے ہیں ان میں نہ تو ہمیں زیادہ سرف ڈالنا پڑا ہے دیکھا ہوگا کہ بہت سی خواتین کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں آج میں آپ کو اس کا بہترین سا حل بتانے والی ہوں جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے ایک پین میں ڈالنا ہے ناریل کا تیل یہ آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ ایک مہینہ آپ کا آرام سے نکل جائے اب ہم اس میں ڈالیں گے میتھی دانا جس کو ہم میتھرے بھی بولتے ہیں یہ اچار میں بھی ڈالے جاتے ہیں اس کے ہم ٹو ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے اب ہم ان کو پکائیں گے آپ نے میتھی دانا کو تیل میں اتنا پکانا ہے کہ جب تک آپ کو اس کی خوشبو نہ آ جائے آپ نے اس تیل کو تھنٹا کر کے اسی بوتل وغیرہ میں ڈال کر سیپ کر لینا ہے اور آپ نے ہفتے میں صرف ایک دن اس کا استعمال کرنا ہے بس دو سے تین ماہ آپ اس کا ریگولر استعمال کر کے دیکھیں یہ میں نے سردیوں کے لئے ہاتھ سے ٹوٹکا بتایا ہے آپ نے گرمیوں میں اس کا استعمال نہیں کرنا ناظرین آج میں آپ کے ساتھ بہت زبدست ٹپ شیئر کرنے والی ہوں آپ نے ایک سا دیکھا ہوگا کہ وائٹ کپڑوں کو ہم جتنا بھی صاف کر لیں ان میں داغ دبے رہ جاتے ہیں اور جب ہم ان کو زیادہ دھویں تو یہ پیلے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں وہ سفیدی کپڑوں میں نہیں رہتی جو نئے کپڑوں میں ہوتی ہے یہ ٹپ صرف آپ کے سفید کپڑوں کے لئے ہے میں آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں آپ نے کلر والے کپڑوں پر اس ٹپ کو اپلائے نہیں کرنا کیونکہ اس سے آپ کے کلر والے کپڑوں کا کلر خراب ہو جائے گا تو اس ٹپ کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم ایک ٹپ میں ڈالیں گے پانی پھر ہم اس میں ڈالیں گے وان ٹیبل سپون کاستک سوڈا اس کو کاستک پتری بھی کہتے ہیں اس کو آپ نے ہاتھ کے ساتھ بلکل بھی مکس نہیں کرنا تو اس کے لئے آپ نے لینی ہے ایک وڈن سٹک اس کے ساتھ آپ نے اس کو پانی میں اچھی طرح سے مکس کرنا ہے آپ نے اتنی دیر اس کو پانی میں مکس کرنا ہے جب تک کہ یہ پانی میں اچھی طرح سے حل نہ ہو تو یہ پانی میں اچھی طرح سے حل ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون سرف یہ آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں جو آپ کے گھر میں موجود ہو اس کو بھی ہم سٹک کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کی فارم یعنی جھاگ بنا لیں گے پھر ہم اس میں ڈالیں گے وائٹ شرٹ اس کو آپ نے اس میں ڈپ کر دینا ہے اور آپ نے صرف دس منٹ کے لیے شرٹ کو پانی میں بھگونا ہے اس سے نہ ایک منٹ اوپر اور نہ ہی ایک منٹ نیچے مطلب آپ نے ٹائم کو نوٹ کرنا ہے زیادہ دیر بھگونے سے آپ کے کپڑے گل بھی سکتے ہیں تو دس منٹ کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں تو ہمارے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس شرٹ کو سٹک کے ساتھ ہی باہر نکالیں گے اور ٹیپ والے پانی کو گرا دیں گے اب ہم اس شرٹ کو سادہ پانی کے ساتھ دو سے تین بار کھنگا لیں گے تو شرٹ کو کھنگال کر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شرٹ کتنی زیادہ وائٹ ہو گئی ہے ہم نے بینا ہاتھ لگائے بینا محنت کے وائٹ کپڑے کے پیلے پن کو ختم کر لیا ہے آپ بلازمی ایک بار اس ٹپ کو ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو اس کرزلٹ انشاءاللہ 100% ہوئی لے گا آج میں آپ کو ایسی زبدہ سٹپ بتاؤں گی جس سے آپ کو دو فائدے ہوں گے ایک بجلی کی بچت ہوگی اور دوسرا آپ کا بہت سا سرف بھی ضائع ہونے سے بچ جائے گا تو اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے مشین میں پانی ڈالنا ہے پھر آپ نے اس میں سرف ایڈ کرنا ہے تقریباً 2 ٹیبل سپون اتنا سرف کافی ہوگا اب سب سے پہلے ہم اس سرف کی جھاگ بنائیں گے مشین کو اون کر کے جب جھاگ بن جائے پھر ہم لیں گے کلمونیو فائل کا بڑا سا پیس اس کی ہم پانچ چھوٹی چھوٹی سی کولیاں بنائیں گے اس سے آپ کو سرف بھی کم ڈالنا پڑے گا اب ہم اس میں اپنے کپڑے ڈالیں گے اب میں اس کو صرف ایک وسل گھوماؤں گی اور آپ دیکھنا کہ میرے کپڑے کتنے زیادہ ساف ہو جائیں گے تو ہم نے ایک وسل تک اس کو چلا لیا ہے پانی کا کلر آپ چیک کریں کہ یہ کتنا زیادہ گندہ ہو چکا ہے جہاں پر ہم تین راؤنڈ گھوماتے تھے وہیں پر اب صرف ایک ہی راؤنڈ میں کپڑے ساف ہو گئے ہیں ناظرین یہ رپ میری آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہونے والی ہے آپ نے اکسا دیکھا ہوگا کہ ہم اون کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں زیادہ استعمال کے بعد یہ بہت زیادہ گندہ ہو جاتا ہے میں نے کافی دیر سے اون کا استعمال نہیں کیا اس لیے اس پر بہت زدی قسم کے سٹین پڑ گئے ہیں جن کو ساف کرنا کافی مشکل ہو گیا تھا تو آج میں آپ کو ان سٹین کو ساف کرنے کا بہت زبدہ سلیوشن بتاؤں گی جس سے یہ منٹو میں ساف ہو جائیں گے تو ان سٹین کو ساف کرنے کے لیے ہم لیں گے شیوینگ فوم اس کی تھوڑے سی مقدار کو ہم اون کے اندر ڈالیں گے شیوینگ فوم سفائی اور سٹین کو رموو کرنے میں بہت بیسٹ کردار ادا کرتی ہے تو یہ دیکھیں اتنی مقدار میں نے شیوینگ فوم کی اون میں ڈالی ہے اب میں اس کو ہاتھ کے ساتھ سارے اون میں پھلا دوں گی آپ یقین کریں کہ ہمیں اس کو دو سے تین منٹ یا پھر دس منٹ بھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ منٹوں میں اپنا سر دکھائے گی اس سے پہلے آپ نے کبھی بھی شیوینگ فوم کا اس طرح کا استعمال نہیں دیکھا ہوگا اب ہم اس کے شیشے پر بھی تھوڑی سی فوم ڈالیں گے اور اس کو بھی پھیلا دیں گے کیونکہ شیشے پر بھی بہت زیادہ داگ دبے پڑے ہوئے ہیں آپ نے شیوینگ فوم کو اچھی طرح سے ہر جگہ پر پھیلا دینا ہے تو ہم نے اچھی طرح سے ہر جگہ پر شیوینگ فوم لگا دی ہے اب ہم لیں گے ایک سپنج اس کے ساتھ ہم اون سے شیوینگ فوم کو ساف کریں گے میں نے اس پنج کو پہلے سے ہی گلہ کیا ہوا تھا ہمیں اون کو بہت احتیاط سے ساف کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت کوسکلی ملتے ہیں ان کی احتیاط بھی بہت ضروری ہوتی ہیں ان کو ہم ساف تو کرتے ہی رہتے ہیں لیکن اگر ذرا سے لا پرواہی ہوئی تو ہمارا اون خراب بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اون میں کچھ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جس میں پانی بلکل بھی نہیں جانا چاہیے اس لئے لازمی اس چیز کا خیال رکھا کریں شیوینگ فوم بہت بیس چیز ہے صفائی کے معاملے میں تو ہم نے اچھی طرح سے اون کو ساف کر لیا ہے اب آپ اس میں جو چیز مرضی بنائیں اب آپ بہت آسانی سے اس کو ساف کر سکتے ہیں اس پر نہ تو زیادہ آپ کے پیسے خرچ ہوں گے اور نہ ہی آپ کا وقت ضائع ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا اون کتنا زیادہ ساف شفاف لگ رہا ہے جیسے آج ہی نیا خریدہ ہو آپ بلازمی ایک بار اس ٹپ کو ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو اس کا رسلٹ انشاءاللہ 100% ملے گا